مہدینہ منورہ ان صحابی دفن ہوئے اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں پھر صاحبزاد ابراہیم اور ازواج متحرات دفن ہوئیں لہٰذا اس کی عظمت بہت بڑھ گئی اور لوگ اسے جنت البقی کہنے لگے اور یہاں خاص خاص لوگ ہی دفن کیے جانے لگے حسین ابن علی کا مقبرہ بہت انسہ بنایا گیا تھا سعودی حکام نے ان تمام مقبروں کو مسمار کر دیا اور اب کچھی قبریں باقی ہیں جن پر کوئی قطبہ وغیرہ نہیں ہے یہ قبرستان مدینہ منورہ کے جنوب مشرقی گوشے میں واقع ہے اس میں داخل ہونے کے واسطے ایک دروازہ ہے جو باب البقی کہلاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت البقی کی تاریخ جنت البقی کے حوالے سے تمام تر باتیں بتائیں گے اور جنت البقی کے حوالے سے یہ بات بھی بتائیں گے کہ اس میں اولین قبور کون کون سی ہیں اور تاریخ در حقیقت اس کی کیا ہے اہلِ بیت کے کون کون سے افراد یہاں پر مدفون ہیں عربی میں بقی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت اور جھاڑ جنکار پائے جاتے ہیں بقی غرقت کی وجہ تصمیہ یہی ہے کہ یہاں ایک کانٹے دار غرقت نامی درخت کی کسرت تھی جس کی وجہ سے اس کا نام بقی غرقت پڑ گیا اس جگہ کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں بعض بقی نامی مقامات پائے جاتے تھے منجمد ان کے بقی خنجیا جہاں خنجیا نامی درخت کی کسرت تھی بقی بطھان جو وادی بطھان سے منصوب ہے بقی الخیل اس جگہ قدیم زمانے میں اہلِ مدینہ کا بازار لگتا تھا لیکن متلکن جب بھی بقی کہا جائے گا اس سے مراد اہلِ مدینہ کا قبرستان بقی غرقت ہی ہوگا بقی المسلح بقی الخزمات وغیرہ وغیرہ اوسج کے بڑے درخت کو غرقت کہا جاتا ہے اوسج کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں ان سب درخت ختم ہو گئے مگر نام باقی ہے اس وقت یہ اہلِ مدینہ کا قبرستان ہے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ بقی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بقصرت پائے جاتے ہیں اور چونکہ بقی قبرستان کا بام بھی بقی اور غرقت پڑ گیا اس کا محلِ وقوع یہ ہے کہ قبرستان مدینہ منورہ کی عبادی سے باہر مسجد النبوی کے مشرقی سمت میں واقع ہے اس کے اردگد مکانات اور باغات تھے اور تیسری صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیوار تعمیر ہوئی اس سے یہ ملا ہوا تھا اس کی فصیل کی تجدیدات متعدد بار ہوئی دن میں آخری تجدید عثمانی ترکوں کے دور میں سلطان سلمان قانونی کے زمانے میں ہوئی پھر اس ملک میں امن و امان قائم ہو جانے کے بعد اس فصیلی دیوار کو منحدم کر دیا گیا پھر مسجد النبوی کی آخری توصیح میں اس قبرستان اور مسجد النبوی کے درمیان جو مکانات تھے ان سب کو منحدم کر دیا گیا ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغوات کے نام سے معروف تھا مسجد النبوی کے مشرقی سمت میں اب یہ بقی قبرستان مسجد النبوی کے خارجی سہن سے مل چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس مبارک شہر میں مزید تعمیری اور تمدنی ترقی ہونے لگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی امواد کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے اسی مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا مجھے اسی جگہ کا حکم دیا گیا ہے یعنی قبرستان کے لیے اسی جگہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا سن دو حجری میں غزبہ بدر کے بعد حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی حضرت عثمان بن مزعون بن حبیب قریشی کنیت ابو صاحب مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کا شمار عزل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے آپ کو ایسے طبیعت کے نیک تھے کہ زمانہ جہلیت یا زمانہ اسلام میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا آپ تیرے افراد کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور دو حجرتوں کے شرف سے مشرف ہوئے رضی بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا اس کے چھے ماہ بعد آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا مہاجرین میں سے سب سے پہلے آپ وفات پانے والے تھے آپ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسا لیا اور فرمایا ہمارے پیش روم عثمان بہت اچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آپ نے پتھر نشانی رکھی تاکہ قبر کی زیارت کریں اور جو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت سے وفات پائے اس کو ان کی قبر کے نزدیک تفن کریں ابو دعوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درحقیقت روایت ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کس کی تدفین ہوئی حضرت بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں تدبیق یہ ہے کہ انسار میں پہلے حضرت اسد انساری اور مہاجرین میں سے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دفن ہوئے پھر جب بھی کسی مسلمان کی وفات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درفیافت فرمایا جاتا کہ کہاں دفن کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہمارے پیشرا عثمان بن مزعون کے پاس اسی طرح یہ وقی نامی مقام مسلمانوں کا مقبرہ ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ اسی مقبرے میں قبروں کا اضافہ ہوتا رہا چنانچہ کتب احادیث اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس قبرستان میں دس ہزار سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ تعبئین علماء صلحہ اور آمد المسلمین اس قبرستان میں مدفون ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنے کی آگ اٹھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو جنت البقی سے دفن نہ کیا جا سکا آپ کو خارج مشرقی سمت میں ہوش کوکف باگ جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا اس میں دفن کیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اس باگ کو جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدفون تھے اس کو بقی میں شامل کر دیا یہ بقی کی پہلی توسیع تھی اس کے بعد بقی قبرستان عرصہ دراج تک کسی حالت میں رہا تاریخ اور سیر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی دور میں بھی جنت البقی کی توسیع نہیں ہو سکی سعودی دور حکومت میں بقی امات کو جنت البقی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پھوپیاں حضرت صفیہ اور آتکار رضی اللہ عنہ مدفون تھیں بقی امات کے علاوہ اس کے مشرق میں ایک تکونہ جگہ تھی جو میوسیپلٹی کے زیر انتظام تھی اس کو بھی بقی میں شامل کر دیا گیا اس طرح بقی قبرستان میں شامل ہونے والے رکبہ کی پیمائش 5929 مربع میٹر ہو گئی اس توسیع کے بعد بقی میں داخل ہونے کے لیے شمالی سمت میں دو دروازے کھولے گئے جبکہ مغرب کی جانب پہلے دو دروازے موجود تھے اس طرح بقی کے چار دروازے ہو گئے سن 1390 سن عیسوی میں بقی کے گرد پختہ دیواروں سے گھیر دیا گیا اور اس کے اندر بھی پختہ رستے بنا دئیے گئے دوسری سعودی توسیع جنت البقی کا کل رکبہ شامل کیا گیا بنایا گیا اور اس میں امواد کے غسل و کفن اور جنازے کی مکمل تیاری کا نظام رکھا گیا متعدد احادیث میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوئے اور بقی میں دفن کی فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کو ہو سکے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ جس کی مدینہ میں مفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا اہل بقی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور استغفار کی سادت حاصل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اخیر حصہ میں بقی قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم دار قوم مومنین تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنوں کے کروالوں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں اور اللہ بقی الغرکت والوں کی مغفرت فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی حرمین میں سے کسی بھی حرم میں وفات ہو جائے تو وہ قیامت کے دن امن والا اٹھایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس شخص سے زمین شک ہوگی وہ میں ہوں گا پھر ابو بکر پھر عمر پھر اہل وقی رضی اللہ عنہ ہو اور پھر میں اہل وقی کے پاس آوں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا پس میں حرمین کے درمیان سے اٹھوں گا امی قیس بنت محسین رضی اللہ عنہ سے رفرماتے ہیں کہ کیا تم اس مقبرہ کو دیکھ رہی ہو اس میں ستر ہزار افراد قیامت کے دن اٹھیں گے جن کے چہرے چودمی رات کی مانت جمک رہے ہوں گے اور یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے یہ جنت البقی کی تاریخ ہے اولین قبور کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سب سے پہرے انسار مدینہ میں اسد بن زرارہ اور عثمان بن مزون اس قبرستان میں دفن کیے گئے اور اگر خاندان رسالت کی بات کی جائے تو امی کلسون بنت محمد رکیہ بنت محمد زینب بنت محمد اور اجواج متحارات میں سے عائشہ بنت ابی بکر سعادہ بنت زمعہ حفظہ بنت عمر زینب بنت خزیمہ امی سلمہ جویریہ بنت حارس امی حمیمہ رملا بنت ابو سفیان صفیہ بنت حی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں